پنجاب کانگریس کے ادھیاکشن افجوت سنگھ سدھو سدھو نے اپنے دونوں سلحکاروں سے جواب طلب کیا ہے سدھو کے سلحکاروں مالوندر سنگھ ملی نے اور پیارے لال گرگ ان دونوں کو سدھو نے پٹیالا میں اپنے گھر پر بلایا ہے سدھو کے سلحکاروں نے درسل کشمیر اور پاکستان کو لے کر ویوادت بیان دیئے ساتھی اندرہ گاندھی کا آپتھی جنک سکیچ شیئر کیا خبر یہ ہے کہ پنجاب کانگریس کے پرباری حریش راوت اس ماملے میں سبھی پکچوں سے بات کریں گے وہی کانگریس کے پرباکتہ ہیں پنجاب سے کانگریس سانسدھ ہیں منیش تیواری انہوں نے نفجوت سنگھ سدھو کے سلحکاروں پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ ایسے لوگوں کو پارٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ مانتے ہی نہیں کہ جمہو کشمیر بھارت کا حصہ ہے تو کیا ان کو اس ملک میں پارٹی تو آپ چھوڑیے اس ملک میں بھی رہنے کا حق ہے جو اکھل بھارتیہ کانگریس کمیٹی کے انچارج ہیں پنجاب کے مانینی شریح حریش راوت جی مکہ منتری رہیں اتراخن کے ان کو بہت ہی گمبھیرتا سے اور سمویدن چھیلتا سے ایسے بیانوں کو اپنے سنگیان میں لینا چاہیے جہاں تک سروچ نیشنل انٹریسٹ کا سوال ہے اس پر کوئی کمپرمائز نہیں ہے نفجوت سنگھ سدھو کے سلحکاروں کے بیان کو لے کر بیجی پی اور اکالی دل نے بھی سدھو پر نشانہ سادھا ہے ایڈوائزر بھارت کے خلاف بول رہے ہیں دیش دروح کی بانی بول رہے ہیں کشمیر کو ہندوستان سے الگ بتا رہے ہیں اس کا جواب کون دے گا جب سدھو جی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کس کے کہنے پر پاکستان گئے تھے تو سدھو جی نے کہا تھا میرا کیپٹن کیپٹن امرندر سنگھ نہیں ہے میرا کیپٹن راحل گاندھی ہے اور راحل گاندھی جی نے مجھے پاکستان بھیجا تھا راحل گاندھی جی کے کہنے پر میں نے کمر باجوا کو گری لگایا تھا آج ہم سوال پوچھ رہے ہیں کیا یہ جو ایڈوائزر ہیں سدھو جی کے راحل جی کے کہنے پر پوائنٹ کیا گیا تھا اس کا جواب سدھو جی بھی دے اور اس کا جواب راحل گاندھی بھی دے جس لیڈر نے ایڈوائزر اپائٹ کی اس کو معلوم ہے کہ وہ اس کو سوٹ کرتے ہیں اس کی ایڈیالوجی کو سوٹ کرتے ہیں اس کی تھنکنگ کو سوٹ کرتے ہیں تب ہی کوئی کسی کو ایڈوائزر لگا تھا تو ہم بار بار بات کر رہے ہیں مروندر سنگھ بانی کی ایڈوائزر کی سدھو صاحب کی سوچ کیسے لگیا ان کی سوچ بھی تو یہی جب سارا دیش پاکستان کے خلاف کھڑا تھا تو پاکستان کے پرائنسٹر کے ساتھ جا کے دوستی کے ہاتھ کونٹ پڑا رہا تھا نجور سنگھ صاحب پاکستان کے آرمی چیپ کے ساتھ جفعی اکاونٹ ڈال رہا تھا نجور سنگھ صاحب تو جب اس کا خود کا من جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادہ ہے تو ہم ایڈوائزر کو کمپلیم کرنا تو سنے آپ نے وپکشی نیتا اور یہاں تک کہ خود اپنی پارٹی کے نیتا بھی نجور سنگھ صاحب کے سلاحکاروں کو لے کر ان پر نشانہ ساتھ رہے ہیں تو صاحب جو ہے وہ کسانوں کے مدے کو لے کر پلٹ پار کر رہے ہیں سدھو نے گنہ کسانوں کے مدے پر اپنی ہی سرکار کو گھیرا ہے سدھو کہہ رہے ہیں کہ ہریانہ یوپی اتراخن کے مقابلے پنجاب کے گنہ کسانوں کو کم قیمت مل رہی ہے سدھو نے یہ بھی کہا کہ گنہ کسانوں کے مدے کا جلد سمدھان ہونا چاہیے سدھو